نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے گڑھل کے لیے ایک بہت بڑھیا فرٹلائزر کے بارے میں جس کا ریزلٹ بہت بڑھیا ہے آپ پندرہ بیس دن میں اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گے اگر اس کو لگاتار یوز کرتے ہیں تو اور اس ٹائم پر ابھی بہت اچھے گڑھل پر فول آ رہے ہیں موسم بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے جگہ جگہ بارس بھی ہو رہی ہے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ بارس بھی ہوئی نہیں ہے گرمی بہت ہے لیکن اس ٹائم پر اپنے پلانٹس میں اچھے فول لینے کے لیے ہمیں ریگولر فرٹلائزر دیتے رہنا ہے کچھ ایسا فرٹلائزر جو ہلکا بھی ہو اور بہت بڑھیا جس کے ریزلٹ بھی ہو تو آج چلیے ایسا ہی کوئی فرٹلائزر آپ کو بتاتی ہوں تو یہ فرٹلائزر ہر دس سے بارہ دن میں پھر پندرے دن کے اندر میں آپ اپنے پلانٹس میں دیجئے بہت بڑھیا فول آپ کے پلانٹس پر کھلیں گے میرے جتنے بھی گڑھل کے پلانٹ ہیں ان پر اس کا بہت بڑھیا ریزلٹ ملتا ہے تو چلیے فرٹلائزر اپنا تیار کرتے ہیں یہ فرٹلائزر تیار ہوگا کیلے کے چھلکوں سے کیلے کے چھلکے گڑھل کے پلانٹس کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ فرٹلائزر اپنے پلانٹس کو دیجئے کیلے کے چھلکے اس ٹائم پر آپ سکھا لیجئے سکھا کر جب ہم اپنے پلانٹس میں اس کو یوز کریں گے تو بلکل کسی بھی طرح کی فنگس کی پرابلم ہمارے پلانٹس میں نہیں ہوگی ورنہ کبھی کبھی کیلے کے چھلکے کا فرٹلائزر دینے سے فنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو آپ سکھا لیجئے اس ٹائم پر اتنی دھوپ نکل رہی ہے آپ اس کو سکھا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں پوٹی سال کے لیے آرام سے کوئی دکھت نہیں ہوگی تو اس کیلے کے چھلکوں کو آپ ایک دو مٹھی لیجئے اور کسی بھی بالٹی میں پانی میں بھگو کے چھوڑ دیجئے یہ کیلے کے چھلکے اتنے زیادہ سوفٹ نہیں ہوں گے جب ہم تاجی ڈالتے ہیں تو اس میں ریسہ بھی رہتا ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی پلانٹس میں فنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے دیکھیں کبھی کبھی ہوتی ہے میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ اس کا اچھا ریزرٹ نہیں ملتا ہے کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن سکھانے کے کئی فائدے ہیں ایک تو فنگس وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوگی اور دوسرا اس کو ہم کافی ٹائم تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں وہ تو ہم تاجی ہی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جلدی سے ہمیں یوز بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ اس پر فنگس کی پرابلم پانی کے اوپر بھی فنگس جیسا لگ جاتا ہے تو یہ فرٹلائزر بہت ہی بڑھیا رہے گا اس کو میں اس بالٹی میں پلٹ کے تین سے چار دن کے لئے رکھ دوں گی کم سے کم چار پانچ دن کے لئے چھوڑ دیجئے اس کو اور اس کا چار پانچ دن بعد اس کو کس طرح سے دینا ہے وہ ہم آگے اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے تو یہ فرٹلائزر اس کا کلر بھی تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اس سے بلکل ایک دم ڈارک کلر اس کا آئے گا تین چار دن بعد آپ دیکھیں گے تو اس کا کلر ایک دم دیکھیں بلکل ڈارک براؤن ایک دم ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ پوری طرح سے دیکھیں گلے نہیں ہیں وہ جو چھلکے ہیں جب ہم تاجی ڈالتے ہیں وہ پوری طرح سے گل جاتے ہیں تو وہ جب ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو ان سے فنگس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ میں ابھی ان کو ایک دو بار اور یوز کروں گی ایک بار اس پانی کو نکالنے کے بعد یوز کرنے کے بعد پھر سے میں پانی بھر کے رکھ دوں گی تو کم سے کم دو یا تین بار میں ان کا یوز کروں گی اس کے بعد میں ان کو مٹی میں ڈال دوں گی تو پوری طرح سے ہم ان چھلکوں کا یوز کریں گے اور یہ بلکل بھی اتنے زیادہ نہیں گلیں گے کہ مٹی میں فنگس کی پرابلم کریں تو یہ مٹی میں بھی بہت اچھے رہیں گے مٹی میں بھی بہت بڑھیا فرٹلائزر کا کام کریں گے اگر ہم ان کو بعد میں مٹی میں ڈالتے ہیں دوستو اس فرٹلائزر میں پوٹیشم بہت زیادہ ہوتا ہے جو فول کھلانے کے لیے سب سے زیادہ جروری ہے بہت بڑی ہے اس کی ریزلٹ ملتے ہیں اس کا کلر دیکھیں کتنا زیادہ ڈارک براؤن ہے تو جتنا ہم فرٹلائزر لیں گے اس سے چار سے پانچ گنا پانی ہم اس میں مکس کریں گے اور اپنے پلانٹس میں دے دیں گے کسی بھی فول والے پودھوں میں دے سکتے ہیں لیکن گڑھل کیلئے تو یہ بہت زیادہ بڑھیا ریزلٹ دے گا دیکھیں اب بھی پانی رالنے کے بعد اس طرح کلر اس طرح سے ہو جائے گا تھوڑا سا لائٹ کلر ہو جائے گا اب یہ تیار ہے اب اس کو دینا کس طرح سے ہے تو جس بھی پودھے میں ہم دے رہے ہیں اس میں آپ ایک دن پانی مت دیجئے تو مٹی تھوڑا سوک جائے گی سوکھنے کے بعد جب ہم فرٹلائزر دیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت بڑھیا ملتا ہے اس کے بعد اپنے پودھے کی گڑائی کر لیجئے ایک سے دو انچ گڑائی کر کے اور مٹی کو تھوڑا سکھانے کے بعد فرٹلائزر دینے سے بہت ہی جیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا گیلی مٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کی ریزلٹ اتنے اچھے نہیں ملتے ہیں تو ابھی دیکھیں اس میں ہم فرٹلائزر یہ دے دیں گے اور یہ بہت ہی خوش ہو کر اس فرٹلائزر کو ایک دم سے پودھا لے لے گا اس کی جو جڑے ہیں وہ آج خوش ہو جائیں گے کیونکہ کل سپانی بھی نہیں دیا تو اب ایک دم سے اس کو پورے کو افسوسط کر لیں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہمیں دس سے بارہ دن میں دیکھنے کو مل جائیں گے اپنے پلانٹس کو چیک کریے اگر کیڑا وغیرہ ہے تو اس پر آپ گھر پر کوئی بھی کیٹنا سک بنا کے تین چار دن ریگولر سپری کیجئے تو بہت ہی بڑھیا گھڑھل پر ابھی فولہ آپ پا سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہو نیکس ویڈیو میں thank you very much bye